مغلائی چکن ایک نہیں دو مزیدار ریسپی مغلائی چکن اور اس کے ساتھ بناتے ہیں گھی بلاؤ دونوں ریسپی ایک ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں آپ انہیں ضرور ڈرائی کیجئے گا مجھے اپنے فیڈباک کے بارے میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم میں ہوں ماریا حان آج ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہے اچھے لئے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے بناتے ہیں مغلائی چکن مغلائی چکن کے لئے میں نے گھی لے لیا ہے اکڑاہی میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے باری پیس لیا ہے اور ان کا پانی نکال دیا ہے وہ اپنے انیانز کو اس گھی میں پکانا ہے جب تک کہ ہلکا سا گولڈن کلر ان کے اوپر نہیں آجائے اپنے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے لگنا جائے انیانز کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے تاکہ اچھا سا کلر آجائے اور ہمارے مگلائی چکن کی گریوی کی بیس اچھی تیار ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ کو بھی ایک دو منٹ کیلئے سوتے کر کے میں نے اس میں شامل کی ہے ادھا کلو بونلس چکن مگلائی چکن ہمیشہ بونلس چکن کے ساتھ ہی مزیدار لگتی ہے اور بائٹ سائز پیسز ہوں تو اور بھی اچھا لگتا ہے ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے جب تک آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی اوپر ایک اچھا سا گونڈلن کلر نہیں آگیا اس کے بعد میں نے اس میں نمک اور کالی مرچ شامل کی ہے ہلدی شامل کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں لال مرچ پاوڈر شامل کیا ہے زیرا پاوڈر شامل کر رہی ہوں دھنیا پاوڈر شامل کر رہی ہوں اور ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے چکن کے ساتھ فرائے کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے بہت اچھے سے ہمارے بھون چکے ہیں مسالہ جب بھون جاتا ہے تو وہ ایکسٹرا مویسچر جو ہوتا ہے آپ کے کڑاہی میں اس کو ابزورپ کر لیتا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ کیشوی نچ کی پیسٹ میں نے کاجو کو سوک کر لیا تھا پانی میں اور اس کو بلنڈر میں تھوڑی سے پانی کے ساتھ پیسکے ایک پیسٹ تیار کر لی تھی اس کے بعد میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے دہی کے ساتھ بہت رچ اور کریمی بن جاتی ہے ہم نے اس گریوی کو پہلے بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے پہلے ہم اس کو بھونگ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ گریوی تھوڑی سی لوز ہو جائے کیونکہ کیشو یو نٹ اور یوگرٹ کے کوک ہونے کے بعد وہ تھوڑی سی تھکند ہو گئی تھی ہم نے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا لوز کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کسوری میتھی کا پاوڈر اور تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اپنے دونوں کو مکس کر کے میڈیم فلیم پہ اپنی مغلائی چکن کو اتنا کوک کرنا ہے کہ آپ کا آل سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گھی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے بعد میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کریم اٹ کیا ہے اور میں نے اس میں فریش دھنیا اٹ کر دیا ہے چاپ کر کے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے کریم ڈالنے کے بعد آپ کو پتا ہے زیادہ تو ہم کوک نہیں کر سکتے تھوڑی در دو سے تین منٹ کوک کریں گے ہمارا مغلائی چکن تیار ہے اب ہم بناتے ہیں گھی پلاؤ گھی پلاؤ ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے نوملی مغلائی چکن کے ساتھ ہم سمپل تڑکے والے چاول بناتے ہیں یا وائٹ رائز کے ساتھ بھی کھائی جاتے ہیں لیکن آپ اس کو گھی رائز کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا سب سے پہلے ایک پین میں میں نے گھی لے لیا ہے اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک بے لیف اور ایک سٹک داچینی کی دو بڑی الائچی شامل کریں دو سے تین ہری الائچی شامل کریں یہ مسائلیں آپ نے گھی کے اندر شامل کرنے ہیں ایک بادیان کا پھول شامل کریں ہوں تھوڑی سے لونگ ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرا میٹ کریں ہوں زیرا سابت ایٹ کریں ہوں آپ چاہیں تو وہ کرش کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور دو سے تین آنینز ڈالتی ہیں میں نے اس میں اب ہم انینز کو فرائے کریں گے انینز کو ہمیں گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے اپنے کوشش کرنی ہے کہ انینز کو بہت اچھا سا گولڈن کیجئے گا جلنے مت دیجئے گا لیکن کلر بہت اچھا سا آجائیں کیونکہ یہ ہمارے پلاؤ کے کلر کی بیس ہے اس کے بعد میں نے اس میں جن جگالک بیس تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا دہی ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کے سیڈ نکال دیا ہے کیونکہ میں زیادہ سپائسی نہیں پسند کرتی اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ سیڈ کے ساتھ ہی سلٹ کر کے ڈال دیجئے اس کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تین کپ اور ڈیڑھ کپ میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاول بسمتی چاول ہیں جو میں نے واش کر کے بیس منٹ کے لئے سوپ کر کے رکھ لیے تھے اب ہم اس کو کوکھونے دے رہے ہیں اور میں نے اس میں تھوڑا سا لیمن جو سکویز کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈال لیجئے تو وہ گھی کی تھوڑی رچنس اس کو وہ کٹ تھروں کر لیتا ہے پانی ایبزوب ہونے تک میں نے اس کو کوک کر لیا ہے اب میں نے آنچ دھینی کر دیا اب اس کو گانش کر رہی ہوں تھوڑے سے فرائیڈ آنینز تھوڑے سے کاجو کے ساتھ اور اس کے پر میں تھوڑی سی لیمن سلائسز رکھوں گی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا کے ساتھ اس کو گانش کروں گی آپ چاہیں تو یہ گانشز آٹ کریں چاہیں تو ان کو سکپ کر دیں یا آپ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد بھی آٹ کریں جیسے آپ کو چیک لگے اب میں نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اور دم پر آنے کے بعد آپ نے ٹین منٹس رائس کو ریسٹ دینا ہے جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں اس کے بعد آپ چاول کو پلٹ لیجئے آپ کے چاول بہت نکھرے نکھرے فلافی سے بن گئے آپ ان کو سرف کیجئے مکلائی چکن کے ساتھ آپ ان کو چانہ کری کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کسی بھی سبزی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دو عملیان دکھئے گا اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے من کھر کریں مجھے مجھے میرے ساید مجھے مجھے میخواہ مجھے